اولیاء نے فرمایا کہ پنڈیت جی آپ یہاں ترابی سنائیں کہ حضور کیا بات ہے زہر نصیب ہے نہ مقدر کی بات ہے ہم یہاں ترابی سنائیں قرآن سنائیں بھائی ہم تو پنڈیت ہیں آپ مسلمان ہمیں قرآن کہاں سے گمبت خز راہ کا پھوٹو چھاپ کر نامہ نگار گمبت خز راہ کا پھوٹو چھاپ کر نامہ نگار چھاپ کر نامہ نگار جہاں سے بھی جہاں سے بھی جہاں سے بھی تو نے پڑھا دی اہمیت اخبار کی اہمیت اخبار کی الحمدللہ 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 نحمده ونستغینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات اعمادنا من جہده اللہ فلا مذللہ ومن مذللہ فلا هادی لہ ونشہدو اللہ ونشہدو اللہ تحالا فی القرآن مجید والفرقان الحمید فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتتبعونی ویحبثكم اللہ ویغفر لکن ذنوبكم واللہ وفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الكریم ونحنو على ذلك لمین الشاہدین والشاکدین والحمد للہ رب العالمین سامین اکرام حاضرین مجلس آج کا یہ عظیم الشاہ جلسے دفتار بندی اور تحفظ قرآن کانفرم عظمت قرآن عظمت قرآن کانفرم بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ اس جلسے کا احتمام مجرسہ مدینہ العلوم کے وہ سارے لوگ جو اس میں شرکت ہے بڑی کوششوں کا عوش کے بعد بڑی محنت و مشقت کے بعد آج ہی جلسہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے سترہ بچوں کے سرو پر دستار حد باندھی جائے اللہ تبارک و تعالی اس بزمے کو اس مجلس کو اس محفل کو اور تمام لوگوں کی حاضری کو احکم الحاکمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے نونہالان مدرسہ جو یہاں سے فارم ہو کر دستار حفظ دے کر جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب ہوں کو سلامت رکھے آمین اور سرفوں کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت قرآن مجید سے عشق اور قرآن کو سینے میں بسانے کی اور قرآن پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق رفیق آمین اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جو جتنا قرآن جانتا ہے جتنا جانتا ہے اسی پر مکمل طریقے سے احکم الحاکمین ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق رفیق آمین بڑا پیارا شیر مجھے یاد آرہا ہے پڑھ دو آپ نے یہاں بیٹھے آپ کی حاضری ہوئی ہے اور بڑی محبت کے ساتھ آپ کمانا ہوا ہے تشریف آوری ہوئی ہے یہ آپ کا کمان نہیں ہے یہ کمان کسی اور کا ہے شاید نے کہا ہے کہ محبوب کی مجلس کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں پھر فرمایا کہ بن گئی بات ان کا کرم بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا اور شاخِ نخلِ تمنہ ہری ہو گئی اور ہر طرف سج گئی مجلسِ مصطفیٰ اور ہر طرف یا نبی یا نبی ہر طرف مجھے کہا گیا ہے کہ دس سے بارہ منٹ کے اندر گفتگو سمیٹ لے چونکہ الحمدللہ علماء کرام کا وہ جمعِ غفیر یہاں پہ ہے رونہ نورانی قابلہ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں دستار بندی بھی ہے نا تو منقبت کے شعار بھی پھلے جائیں گے علماء کی حقانی روحانی تقریر بھی ہوگی اللہ تبارک بطالہ ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قرآن مجید میں رب العالمین کا فرمان ہے خل محبوب آپ کہیے ان کنتم تحک عیسائے کے تقریریں بارہا ہوتی ہیں بارہا بشمار واعظی عیسائے پہ تقریر کرتے گفتگو کرتے ہیں انداز سب کا جدہ گانا ہے جدہ گانا ہے سنیں قرآن فرما رہا ہے قل محبوب کہیے ان کنتم تحب حب اللہ ان کنتم تحب حب اللہ ان سے کہیے کہ دعوے دارو یہ کیا دعویہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے تمہارے پاس دعوے کی کوئی دلیل ہے کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے کوئی دلیل نہیں شاید نے بتایا ہے دعوائے بے دلیل قبول خیرت رہی اور اپنی جگہ پہ آپ اکڑنا سرد رہی اگر ہم نے دعویہ پیش کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو دلیل چاہیے کی نہیں بغیر دلیل کے ہمارا ہر دعویہ نہ مکمل ہے اگر ہمارا یہ دعویہ ہے آپ کا یہ دعویہ ہے ان کا یہ دعویہ ان کا وہ دعویہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت بے دلیل دو کیا دلیل ہے قرآن پہ پوچھو قرآن پڑھو قرآن ہماری رہبری فرمائے گا قرآن ہمیں رستہ دکھائے گا رب کو رب ماننے والو اللہ سے محبت کرنے والو تو دعویہ کب سچ ہوگا جب دلیل یہ پیش کرو دو ہر مسلمان ہر صاحب ایمان ہر دعویہ دار جس نے کلمہ تجبہ پڑھا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویہ پیش کرنا پڑے گا کہ فتبعونی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت ہم ان کی اتباہ کر کر اتباہ کے معنی کیا ہے پیار ہے محبت ہے تڑپ ہے عاجزی ہے انکساری اتباہ ہے نبی کی ہر باتوں کو مانے لینا یہ نبی کی پیر بھی ہے جن باتوں سے نبی نے منع فرما دیا رک جانا یہ نبی کی پیر بھی ہے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا بجا جانا یہ نبی کی پیر بھی ہے پتا ہے جب بندہ اس مقام پر پہنچتا فتبعونی مالک ہم نے ترے محبوب کی پیر بھی کی ہے ہم نے ترے محبوب سے بیار کیا ہے ہم نے سچی محبت کی ہے اتباہ رسول ہماری وہ کمل زندگی گزری ہے رب فرمان آیا کہ لوگوں اتباہ کرنے والے سنونا یحب اللہ جب جب نے منع محبوب کی پیر بھی کر لی ہے تو ہم نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے اپنا مقرب بنا لیا ہے اپنا خواد بنا لیا ہے ہم نے چونندہ بنا لیا ہے ہاں ہم نے اپنا محبوب بنایا ہے اور صرف بنایا نے ہمیں محبوب بنا ہی دیا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبوب بندہ کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معافہ کریں بلغلامی ضروری ہے اتباہ ضروری ہے یہ نہیں بغیر رسول کی اتباہ کے نہ کوئی بندہ کل کامیاب ہوا تھا نہ آج کامیاب ہے نہ قیامت تک کامیاب ہو سکتا اتباہ رسول بہت بڑی پونجی عظیم پونجی ہے جو بندہ اس میں گم ہو جاتا ہے جو بندہ اس محبت میں کھو جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست سے بنتا ہے رب کا محبوب بنتا ہے مقرب بنتا ہے اور وہ بندہ دنیا سے جب بھی کوجھ کرتا ہے تو کل میں تیبہ پڑھتا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی بات ہماری پھر گفتگو تمام ہو جائے گا حضرت جمال الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا بات ہے کیا بات ہے ان اللہ والوں کی جن کی پوری زندگی رب کی محبت میں رسول کی پہر گزر گئی حضرت جمال الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رمضان پاک کا مہینہ کل شروع ہونے والا شروع ہونے والا حفاظِ قرآن انہیں جہاں جہاں جانا تک چلے گئے لیکن جو ان کی خانقہ تھی ان کی خانقہ اس خانقہ میں ترابی سنانے کے لئے کوئی حافظ نہیں بچے مرید کا حضور سارے حافظ جن کو جہاں جہاں جانا تھا چلے گئے کوئی فلا جگہ ہے کوئی فلا جگہ ہے یہاں تکی بچانی کل شاہ دورے والا ترابی یہاں کون سنائے گا آپ کسے یہاں محرن کر رہے ہیں آپ نے گھبرانے کی بات دنے مسکرائے کا گھبرانے کی بات دنے سن فجر کی نماز کے بعد چوراہے پہ چلا جانا فجر کی نماز کے بعد چوراہے پہ جانا اور دیکھنا جو پہلا شخصے تم سے ملقات کرے اسے میرے پا دنے جو پہلا شخصے ملے چوراہے پہ اسے ہماری باردہ ملے آنا خدام دوڑے فجر کی نماز کے بعد چوراہے پہ کھڑے ہو گئے نگاہ پڑی پہلے شخصے پر پہ کھڑا دیکھا کہ وہ جو پہلا شخص ہے نا وہ کوئی پنڈی بڑا پریشان کہ ملقات بہت پنڈی جی سی سامنا ہوا تو پنڈی سے ان کو لے کر کے ہوتوں کی بارگاہ میں جاؤ کیا کہیں گے مجھے لیکن فرمان انہی کہتا کہ جو بے لے آنا پنڈی سے کہا ان کے خدام نے کہ پنڈی جی ہمارے پیر نے آپ کو بلائے چلنا ہے کیوں کہ یہ تو میں نہیں جانتا لیکن بلائیا ہمارے پیر نے چلے گا کہ چلیے چلوں گا میں پنڈی جی وہاں سے اٹھے اور پیر کے بارگاہ میں آئے اپنے انداز سے اس نے سلام کیا جباب ملا جمعال اولیاء نے فرمایا کہ پنڈی جی آپ یہاں پر آبیے سنائیں کہ حضور کیا بات آئے زہر نصیب ہے نا مقدر کی بات ہے ہم یہاں ترابی سنائیں قرآن سنائیں بھا ہم تو پنڈیت ہیں آپ مسلمان ہمیں قرآن کہاں سے کب وعدہ کرے سنائیں گیا کہ قرآن جو ہو جائے نا تو سنا دوں گا اگر نگاہ پڑ جائے تو سنا دوں گا بیمان آدمی ہے پنڈیت ہے رب کا باقی بندہ ہے کلمے سے بلکل کنارہ کش ہے اس نے کہا قرآن ہو جائے تو میں سنا دوں گا پتا ہے حضرت جمعالعولیہ رحمت اللہ تعالیٰ نے پنڈیت کو سینے سے لگایا اور جب تک لگائے رکھا جب تک لگائے رکھا جب تک مکمل قرآن سینے میں نہیں آیا جب تک مکمل قرآن سینے میں نہیں آیا لگائے رکھا پتا ہے ایک پنڈیت آدمی ہے لیکن مسلمانوں اگر نگاہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کی پڑ جائے تو تھا تو بے ایمان با ایمان ہو جاتا ہے اور حافظ قرآن ہو جاتا ہے اس نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور رمضان پاک کے مکمل وحیدے میں اس نے پورا قرآن پاک سنایا پورا قرآن پاک سنایا ہے بھئی انسخہ کہاں ساہے ان کے پاس تو شاید نے کہا ہے نا کہ تیبہ سے مگائی جاتی ہے ہاں تیبہ سے مگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے اور توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے سبحان اللہ ان کی پوری زندگی اتباع رسول میں گزری تھی رب کے خوف میں گزری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی محبت کی برکت سے دوسرے کے اندر حافظِ قرآن بننے کی وہ قوت و طاقت ادا فرما دی کہ غیر بھی دیکھے تو ایمان والا بن جاتی ہے سبحان اللہ بس زندگی چند روزا ہے اپنے عامال کو افعال کو اپنی زندگی کو صدارنے کی کوششیں کرو جلسہ میں ہم کیوں آتے ہیں تاکہ دین دینی گفتگو ہو اسراحی باپے ہو ہمارے ذہن میں آ جائے بات دل قبول کر لے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک یہاں تک لانا یہ تیرا کام تھا بٹھانا میرا کام تھا تیرا کام تھا سنانا یہ تیرا کام الہ العالمین ہم نے سنا ہے کہ اللہ اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق ادا فرما دے جب بندہ دل سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے اور اس دعا کی برکت سے بندہ ہر موڑ پر کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ سامعین و حاضرین کو سننے سے زیادہ بہتر سے بہتر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین